بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسا کہ پہلے بھی ہم نے آپ کو مطلع کیا تھا کہ نئے کرز پروگرام سے پہلے آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق ٹیکس نیٹ پڑھانے کے لیے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں پانچ لاکھ نون فائلرز کی موبائل سیمز بلوگ کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے یہ فیصلہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثارٹی کی مشاورت کے بعد کیا گیا ہے اس سلسلے میں ایف بی آر نے بیس لاکھ سے زائد سیمز بلوگ کرنے کا پروگرام بنایا تھا مگر موبائل کمپنیوں نے درخواست کی کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں موبائل سیمز بلوگ کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تو ایف بی آر نے پہلے مرحلے میں پانچ لاکھ نون فائلرز کی موبائل سیمز بلوگ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے اس سلسلے میں چیرمین ایف بی آر نے منظوری بھی دے دی ہے اس ایکشن میں وہ تمام لوگ متاثر ہوں گے جو قابلے ٹیکس آمدنی کے باوجود ٹیکس نہیں دیتے اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی سیمیں بھی بند ہوں گی جو ٹیکس تو دے رہے ہیں مگر اپنے گوشوارے جمع نہیں کروا رہے یاد رہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس دو ہزار ایک کے تحت ایف بی آر سیکشن ایک سو چودہ بی کے تحت نون فائلرز کی موبائل سیمز کے ساتھ ساتھ ان کے بجلی اور گیس کے کنیکشنز منقطع کرنے کے اختیارات بھی رکھتا ہے چار ماہ سے دی گئی ڈھیل کے بعد یہ ایکشن جنوری دو ہزار چوبیس میں ہونا تھا مگر ایت کی تاتیلات کے باعث اسے ملتوی کر دیا گیا تھا اور اب ایت کے بعد جیسے ہی تو آفیسز دوبارہ کھولے ہیں یہ ایکشن لینے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے موبائل سیمز بند کرنے کے بعد اگلے مرحلے میں نون فائلرز کے بجلی کے کنیکشنز منقطع کیے جائیں گے اگر آپ اس ایکشن سے بچنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنے شناختی کارڈ نمبر سے آن لائن چیک کریں کہ آپ فائلر ہیں یا نون فائلر اس کے طریقے کی ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ کا سٹیٹس نون فائلر ہے تو فورا ہمارے چینل پر موجود ویڈیوز کی مدد سے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں ہم نے ان ویڈیوز میں بہت آسان طریقے سے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروا کر فائلر بننے کا طریقہ سمجھایا ہوا ہے آج ہی فائلر بنیں اور خود کو مشکل سے بچائیں ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں ملتے ہیں نیکس کی سی ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ